وقال تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو دل ہی دل میں سوچا بلکل اجنبی لوگ ہیں پس چکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے اور لا کر ان کے قریب رکھ دیا پھر فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حق کیا ہے آنے والوں کا کہ وہ سلام کریں اور اہل خانہ کا کیا حق ہے کہ وہ ان کو جواب دیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اجنبی لوگ ہیں یعنی پہچانتے نہیں تھے ہمارے ہاں صرف اس مہمان کی عزت کی جاتی ہے جس کو ہم جانتے ہوں اور جس کا جتنا مرتبہ جانتے ہوں اگر کوئی ایسا مہمان آجے کہ جو ان نون ہو جس کا ہم مقام اور احترام اور اس کا مرتبہ معاشرے کے اندر یا اپنے لوگوں کے اندر نہ جانتے ہوں تو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے لیکن اسلام کا اخلاق اور پھر حضرت ابراہیم کا چونکہ نمونہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے تو اگرچہ آپ کی اور بہت لبی چوڑی باتیں تو قرآن میں محفوظ نہیں لیکن چند ایک باتیں جن میں سے ایک قرآن زیف کی بھی شامل ہے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اجنبی لوگ ہیں اس کے باوجود گئے اور جا کر کھانے کا انتظام کیا اور کھانے میں بہترین چیز پیش کی کیونکہ مہمان کی عزت میں چیز شامل ہے کہ اسے اپنے سے بہترین چیز پیش کی جائے جو اس کی عزت اور احترام کا ایک مظہر ہوتی ہے ایک ٹوکن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں آتا ہے وَقَالَ تعالیٰ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے لوت علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے اور وہی فرشتہ جبراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو آپ نے ان کو کھانے کے لیے بچڑا پیش کیا وہی فرشتہ جب اٹھ کر لوت علیہ السلام کے پاس گئے تو ساری قوم ان پر چڑھ دوڑی کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں جن سے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں تو اس پر لوت علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے وہ ان کو اس سیز کا بھی واسطہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو اور ان کا عزت اور احترام باقی رکھو